رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہاں لزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہل الحسنی فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و تم برانوہ و آزم شانوہ و جل ذکروہ و عزہ اسموہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سیرات مستقیم گوجرہ والا جامع مسجد رضا مجتبا میں اجتماع جمعت المبارک کے موقع پر شانِ زن نورین کانفرنس کائنِ قاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جل جلالوہو خلیفہِ سوم امیر المومنین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان شہیدِ مدینہ منورہ ذل بشارتین ذل حجرتین زن نورین حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے حصہ اتا فرمائے اٹھارہ ذل حج کا دن جو کہ کل گزشتہ کا دن ہے تاریخِ اسلام کے اندر شہادتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس کے اثرات آج تک باقی ہیں اور قیامت تک ان نصرات کا امت کو سامنا کرنا پڑے گا حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذل حجرتین ہیں کہ آپ نے دو حجرتیں کی یعنی دو حجرتوں والے لفظِ ذو ذال اور واؤ عربی زبان میں صاحب کے معنی میں آتا ہے یعنی صاحب الحجرتین دو حجرتوں والے ذل بشارتین دو مرتبہ جنت کی بشارت والے کیونکہ حدیث طریف میں ہے اشترہ عثمان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنہ مرتین کہ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بار جنت کو خریدا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دو کاموں کو دیکھ کر آپ کو دو بار علیہ دا علیہ دا جنت کی بشارت دی مرتن ہینہ حافرہ بئرہ رومہ پیرا تو وہ موقع تھا کہ جب آپ نے بیرے رومہ خرید کے اللہ کے رستے میں وقف کر دیا دوسرا موقع جب جنگِ تبوک کے لیے آپ نے سب سے بڑھ کے تعاون کیا اور اس کی عسکری اور غزائی تیاری کے لیے کردار ادا کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بار آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی اور آپ کو زن نورین بھی کہا جاتا ہے یہاں بھی وہی زفظ زو ہے اور یہ عربی سبان میں اے راب کے لحاظ سے اسی لفظ کو تین طرح پڑھا جاتا ہے زو بھی زا اور زی تو وہ قوانین تو خصوصی طور پر عربی عبارات میں لگتے ہیں کہ جب مفعول بھی واقع ہو رہا ہوگا تو زن نورین پڑھیں گے جب حالت رفی ہوگی تو زن نورین پڑھیں گے جب جر کی حالت ہوگی تو زن نورین پڑھیں گے لیکن اردو زبان میں اسے آسانی کے لحاظ سے زن نورین اور زن نورین دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے یعنی چونکہ یہاں وہ عربی کے گرائمر کے قانون اردو میں نہیں لگتے جب صرف اردو بول رہے ہیں تو زن نورین کہے تو پھر بھی صحیح ہے زن نورین کہے تو پھر بھی صحیح ہے زن نورین کہے تو پھر بھی صحیح ہے جو کہ ایک ہی لفظ ہے زا یزو یزی سب کا معنی صاحب ہے تو دو نوروں والے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد نکاح میں آئیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی وحی سے یہ شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو ملا جو تاریخ انسانیت میں صرف اور صرف آپ ہی کا شرف ہے آپ کے سوا کسی اور کو میسر نہیں آیا اور آپ اس شرف میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں یعنی سرکار کے صدقے آپ کو یہ شرف مجسر آیا ہے گزشتہ سال کوٹ لخپت جیل میں اٹھارہ ذلہج کے موقع پر بندانا چیز نے جو آپ کی منقبت لکھی اس سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں یہ جو میرا صدائے قفص دیوان ہے جیل کی ساری شاعری اس میں صفحہ نمبر شہتر پر ہے کیسے ایاں ہو قلم سے عثمان کا مقام رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ایاں ہو قلم سے عثمان کا مقام جن کو دیا حضور نے نورین سے دوام صلی اللہ علیہ وآلہ جن کو دیا حضور نے نورین سے دوام یعنی دو نور دے کر وہ شرف دیا کہ جو اس ریکارڈ کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور دائمی طور پر وہ آپ ہی کا شرف ہے داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ داماد مصطفیٰ پھر امت کے وہ غنی کرتے ہیں جن کی خاطر قدسی بھی احتمام یادِ خدا سے ان کو ایسی ملی بقا جاری ہے ان کا تذکرہ امت میں صبح و شام وہ جن کی ہر گھڑی تھی نبوت کے ساتھ ساتھ وہ جن کے مالو ذر سے چلا دین کا نظام وہ جن کی ہر گھڑی تھی نبوت کے ساتھ ساتھ وہ جن کے مالو ذر سے چلا دین کا نظام نبوت کے ساتھ ساتھ سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ جن کو رسول پاک نے ایسا کیا پسند جنت میں اپنے ساتھ ہی ان کو دیا قیام محشر کے دن شفاعت عثمان کے تفیل ستر ہزار ہوں گے جنت میں شاد کام عاصف پڑا ہے جس نے کلمہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم عاصف پڑا ہے جس نے کلمہ حضور کا کرتا ہے صدق دل سے حضرت کا احترام نہیں مانگتا یہ عاصف کرسی نہ اقتدار کیا کم ہے کہیں کہہ دیں عثمان کا غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر پہلے بھی مختلف خطبات ہو چکے ہیں آپ کے ایمان لانے کے لحاظ سے جو تذکرہ ملتا ہے سب سے پہلے آپ کی خالہ نے آپ کو اس طرف متوجہ کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی خالہ کی گفتگو کا حوالہ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیا آپ کی خالہ شائرہ تھی انہوں نے یہ اشعار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھ کر آپ کو متوجہ کیا یا عثمان لکل جمال ولکل لسان حاز نبی مآہ البرہان ارسلہ بحق دیان فتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کمال درجے کے حسین تھے تو انہیں کہا اے عثمان اللہ نے تجھے جمال بھی دیا ہے ظاہری طور پر اور تم لسان القوم بھی ہو کہ بہت بڑا تمہارا خاندان ہے اور تمہاری بات کا بڑا وزن ہے جس کا اظہار پھر سلح دیویہ کے موقع پر بھی ہوا جب سارے صحابہ میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کو منتخب کر کے قریش مکہ کے پاس مذاکرات کے لئے بھیجا ہازا نبی ماء البرحان کہا کہ یہ جمال اور یہ تمہاری سرداری اس وقت تک کچھ بھی نہیں جب تک کہ تم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ لو ہازا نبی یہاں ایک نبی ہیں پہلے مبھم الفاظ میں ذکر کیا ماء البرحان ان کے پاس برحان ہے قرآن ہے اور حق کی دلیلیں ہیں ارسالہ بحق ادیان اللہ نے ان کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے فتبہ ہو اے عثمان آپ ان کی پیروی کرو کس لیے لا تغتال کال اوثان کہ کہیں بت تجھے اغوا نہ کر سکے تم کہیں بتوں کی ہتھے نہ چڑ جاؤ تو تم عظیم پیغمبر صلی اللہ کی پیروی کرو قَالَ عثمان یا خَالَ اِنَّكَ لَا تَذْكُرِينَ شَيَّ مَا وَاقَ ذِكْرُهُ فِي بَلَا دِنَا آپ ایک ایسی چیز کا ذکر میرے سامنے کر رہی ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر تو ایسی کوئی بات ہی نہیں جو آپ مجھے تعرف جن کا کرا رہی ہیں آپ کھل کے مجھے بیان کریں کہ کس کی بات کر رہی ہوں نام ان کا کیا ہے کہ وہ نبی ہیں اور میں ان کا کلمہ پڑھوں قَالَت مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولٌ مِّنِ اِنْدِ اللَّهِ جَا بِتَنزِيلِ اللَّهِ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جن کا میں تجھے تذکرہ سنا رہی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ان کی غلامی میں تم داخل ہو جاؤ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کی طرف سے وہ رسول ہیں جابِ تنزیلِ اللَّهِ اللہ کا کلام لے کے آئے ہیں اور يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں پھر آپ کی خالہ نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا مِسْبَاحُهُ بِسْبَاحٌ وَدِينُهُ فَلَاحٌ وَأَمْرُهُ نَجَاحٌ کہ اصل چراغ انہی کا چراغ ہے باقی سب چراغ اندھیرے ہیں ان کے چراغ کی اصل میں روشنی ہے اور انہی کا دین فلح کا دین ہے اور انہی کی تعلیمات سے بندے کو قیامت کے دن نجات ملے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں وَقَا كَلَامُهَا فِي قَلْبِ میری خالہ جان کا کلام میرے دل کے اندر اتر گیا فَجَعَلْتُ اُفَكِّرُ فِيهِ میں اس بارے میں غور کرنے لگا کہ یہ کیسا پیغام ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جتنی مخالفت جتنا معاشرے کا تشدد سب کچھ سامنے آنا تھا میں اس میں غور کر رہا تھا کہ میری ملاقات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو سے ہوئی کہتے ہیں میں حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس آیا ان کے پاس اور کوئی موجود نہیں تھا میری ون ٹو ون ان سے ملاقات ہوئی وہ تنہائی میں بیٹھے تھے فَرَآنِ مُفَكِّرَا فَسَعَلَنِي أَنْ أَمْرِ انہوں نے میرا چہرہ دیکھ کر ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ میں کسی بات میں غور و فکر کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج آپ پہلے کی طرح نظر نہیں آ رہے یہ کیا معاملہ ہے جس بارے میں تشویش ہے آپ کو اور آپ سوچ رہے ہیں تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ خَالَتِ میں نے اپنی خالہ جان سے جو کچھ سنا تھا میں نے حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کے سامنے ہو بہو لفظ بلفظ سب بیان کر دیا تو حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہو نے سننے کے بعد کیا تفسرہ کیا وَيْحَكَ يَا عثمان عثمان تجھ پی اللہ رحم کرے اِنَّكَ لَرَجُلٌ حَازِم تم تو بڑے سمجھ دار بندے ہو ما يَخْفَ عَلَيْكَ الْحَقِ تجھ پر تو حق پوشیدہ نہیں ما حاذِ الْاوثَانِ اللَّتِ يَعْبُدُهَا قَوْمُنَا یہ کیا ہیں بُدھ جن کے اس معاشرے میں لوگ عبادت کرتے ہیں عَلَيْسَتْ مِنْ حِجَعْرَةَ کیا یہ پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں کیا یہ ایسے نہیں ہیں لَا تَسْمَ وَلَا تُبْسِرُ نَا سُنتے ہیں نَا دیکھتے ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہو نے کہتے ہیں قُلْ تُبْلَا میں نے کہا بات تو آپ کی سچی ہے کہ پتھروں کے بُدھ انہیں معبود بنا کے قوم بیٹھی ہے وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقَتْكَ خَالَتُكَ خدا کی قسم آپ کی خالہ جان نے آپ سے جو کہا سچ فرمایا ہے حَاظَا رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ بَعْسَهُ اللَّهُ تَعْلَى بِرِسَالَتِهِ الْا خَلْقِهِ یہ تذکرہ جو انہوں نے کیا یہ وہی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے مخلوق کی طرف بھیجا ہے فَحَلَّكَ أَنْتَعْتِيَهُ فَتَسْمَعُ مِنْهُ کیا آپ میرے ساتھ نہیں چلتے کہ ایک بار ان کا دیدار تو آپ کر لیں فَحَلَّكَ أَنْتَعْتِيَهُ آپ کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی فَحَلَّكَ أَنْتَعْتِيَهُ فَتَسْمَعُ مِنْهُ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں ان کے پاس آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی گفتگو سنتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے کہا بھلا کیوں نہیں ابھی چلتے ہیں تو یہ وہ مرحلہ تھا جس نے بنو امیہ کے ایک سردار کو شرافت اور عظمت کی بلند ترین چوٹی تک پہنچا دیا کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوئے آپ فرماتے ہیں اقبال علیہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیرہ پھیر کے مجھے دیکھا تو جدر رخے نبوی ہو جائے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سات زبان سے مجھے دعوت دی یا عثمان عجیب اللہ الہ جنت ہی رب جو تجھے جنت کی دعوت دے رہا ہے تو قبول کیوں نہیں کر لیتے یعنی یہ دعوت تھی سرکار کا انداز یہ تھا عجیب اللہ اصل میں عجب اللہ کی دعوت کو قبول کر لو کونسی دعوت الہ جنت ہی جو اللہ کی جنت کی طرف اللہ کی دعوت ہے اس کو تم قبول کر لو تو یہ دعوت کیسے قبول ہوگی فرما فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ وہ دعوت دینے میں آیا ہوں تمہارے طرف اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں آپ کی طرف بھی میں رسول ہوں باقی مخلوق کی طرف بھی رسول ہوں قَالَ عُسْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا تَمْعَلَكْتُو ہِنَ سَمِئْتُ قَوْلَهُ اَنْ اسْلَمْتُو کہتے ہیں خدا کی قسم مجھ میں انکار کی طاقت ہی نہ رہی میں اس چیز کا مالک ہی نہ رہا کہ میں آگے کوئی دوسری بات کروں میں یہ سکت ہی نہ رکھ پایا کہ میں کوئی موجزے کی ڈیمانڈ کروں میں کچھ اور دیکھوں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا آغوش جیسے ہو درِ کعبہ کھلا ہوا کانپِ مزاجِ عرص مزاجِ خلیب سے جنت کو رہ جائے قدِ مستقیم سے یارے تخبیر اللہ وقف اللہ وقف یارے رسالت یارے تحقیم ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی زندہ کہتے ہیں شہد تو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا وانا محمدًا عبدہو ورسولو کہتے ہیں میں اسی وقت یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم رسول علیہ الصلاة والسلام تم مل گئے تو دولتِ کونین مل گئی اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد سیدنا عثمانِ غنین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ نعرہ لگا کر بلکل ابتدائی جو کاروانِ اسلام کے مسافر تھے ان میں شامل ہوئے تو اختلاف آپ سے اتنا شدید ہوا کہ چچا ہی تشدد پہ اتر آیا چچا اس نے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈیڈ لائن دے دی طبقاتِ کبرہ میں ہے کہ آپ کے چچا کا نام تھا حکم بن ناس اگر حکم بن ناس بنی امیہ میں ہے تو عثمان بن نفان بھی تو بنی امیہ میں ہیں یعنی کچھ لوگ بلا وجہ صرف لفظِ بنی امیہ پر انہیں تحفظات ہیں بنی امیہ میں جو برا ہے وہ برا ہے لیکن یہ بھی تو بنی امیہ کی ہی شان ہے کہ بنی امیہ کی ایک دختر بسترِ رسول علیہ السلام تک پہنچی اور ام المومنین بنی حضرتِ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرتِ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر یہ وہ خاندان ہے کہ جن کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ جن کے گھر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ السلام کی دو سہبزادیاں یکے بعد دیگر جس دولہ کے گھر آئیں وہ بھی بنی امیہ کا ہی ایک دولہ تھا اور یہ سارا فیض رسالت کا ہے ذروں کو آفتاب بنایا کانٹوں کو گلاب بنایا اپنے طور پر کسی کا کچھ نہ تھا نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان پر اتنا اعتماد کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں میں نے جو کیا ہے وہ وحی کی وجہ سے کیا ہے اللہ کی وحی آئی ہے تو اس بنیاد پر میں نے اگر میری چالیس سیفزادیاں بھی ہوتی ہیں تو یکے بعد دیگرے عثمانِ غنی کے نکاح میں دے دیتا تو ہماری ذاتی پسند ناپسند نہیں ہماری پسند ناپسند اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تابع ہے اور ان کی ناپسند کے تابع ہے تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین قبول کیا تو قبول کرنے والا بھی بنی امیہ کا ہے تشدد کرنے والا بھی بن امیہ کا ہے تو جس نے دین سے روکا نامراد ٹھیرا اور جس نے تشدد برداشت کر کے بھی سرکار کا جھنڈہ بلد کیا وہ رفیق کی فیل جنت عثمان قرار پایا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں آپ جب آگے بڑھے تو چچا نے رسیوں سے باندھا اور پھر دھونی دیتا تھا آپ کو تاکہ ذنی طور پر آپ پریشان ہوں اور کہتا تھا میں اس وقت تک تمہیں نہیں کھولوں گا حَتَّىٰ تَدَعَىٰ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ حَاظَدْدِينَ جب تک تم یہ دین نہیں چھوڑو گے اس وقت تک میں تمہاری رسیاں نہیں کھولوں گا تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ آبَادَا کہ تمہیں یہ انتظار ہے میں چند دنوں اور چند ہفتوں کے تشدد کے بعد میں دہلیزِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں فرما لَا أُفَارِقُهُو میں تو کبھی بھی درِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا اور جو دین میں نے قبول کیا ہے اس دین پر آخری سانس تک میں قائم رہوں گا اور اللہ کے فضل سے آپ کی استقامت کے سامنے پھر چچا کو سرنگو ہونا پڑا اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مختلف وجو کے ساتھ دینِ مطین کی خدمت کی اور دینِ مطین کے لحاظ سے آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منفرد شرف بھی آپ کو عطا کیا کہ جو بہت کم صحابہ کے حصہ میں آیا ہمارا ایمان ہے حدیثِ غدیر پر اور یہ شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے من کنت مولاہ فہاز علی مولاہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے مولا ہے اور کہیں لفظِ ولی استعمال کیا کہ علی کا میں ولی ہوں علی میرہ ولی ہے اور ادھر یہ فضائلِ صحابہ حضرتِ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے اس کی پہلی جلد کے اندر چھے سو سولہ صفحے پر نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے ان جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی عثمان انتا ولیی فی الدنیا و انتا ولیی فی الاخرہ عثمان تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو تم آخرت میں بھی میرے ولی ہو انتا ولیی فی الدنیا و انتا ولیی فی الاخرہ دوسری جگہ اگرچہ لفظِ رفیق کا علیدہ حدیث میں استعمال کیا گیا لیکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان ہر نبی کا ایک خصوصی رفیق ہوتا ہے اور میرے جنت میں خصوصی رفیق حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں لیکن یہاں چونکہ مختلف فضائل ہیں جنت میں خصوصی رفیق و رفیق ہوتا ہے ایک وہ ہیں جن کو آل حضرت ولی مانے ایک وہ ہیں جن کو داتا صاحب ولی مانے ایک وہ ہیں جن کو بابا فرید ولی مانے اور ایک وہ ہیں جن کو رب کے نبی ولی فرمائے انتا ولی فی الدنیا و ولی فی الاخرہ تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو اور آخرت میں بھی میرے ولی ہو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کا ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مضبوط ترین تعلق تھا تحریکِ نموسِ رسالت کے لحاظ سے وہ بھی ایک میار کی حیثیت رکھتا ہے اس سے پہلے کے موضوعات کے اندر کچھ حوالہ جات گزستہ سالوں میں بیان ہو چکے ہیں آج اس بنیاد پر ایک اور حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا جب اہدِ خلافت تھا تو کسی شخص نے حضرتِ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں ہلکے لفظ استعمال کی وہی حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں جن کو سرکار فرماتے تو رُدُّ اِلَيَّ عبی عباس میرے عباجی عباس کو بلا کے لے آؤ تو جب ان کے بارے میں کسی نے نازیبہ لفظ بولے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو پتا چل گیا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس شخص کو سخت ترین سزا دی کہا جانے لگا کہ یہ سزا اتنی سخت یہ غیر شریف سزا ہے کہ اس نے تو معمولی سی بات کی تھی اور کوئی بات نبوت کے لحاظ سے تھی بھی نہیں کہ ایک توہینِ رسالت ہوئی ہے یہ تو ایک الادہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ ہلکے لفظ جو ہیں وہ بولے گئے تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا میں جو میں نے سزا دی اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اَيُوْ فَخِّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ عَمَّهُ وَأُرَخِّصُ فِي الْاستِخْفَافِ بِهِ لَقَدْ خَالَ فَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَنْ رَضِيَ بِهِ مِنْحُ فرمائے جس ذات کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑائی بیان کریں اَيُوْ فَخِّمُ آج بھی عربی زبان میں کسی بڑی شخصیت کا ذکر کرنا تو کہتا ہے فَخَامَةُ شَيْخ اَيُوْ فَخِّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ اَمَّهُ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا جان کا احترام کریں ان کی تفخیم کریں تعظیم کریں اور ادھر آپ کا کلمہ پڑھنے والا اس شخصیت کے بارے میں ہلکے لفظ بولے لَقَدُ خَالَ فَرَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو اس لیے سزا دی کہ اس نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اور یاد رکھو آئندہ جو اس کی حمایت میں بولے گا اس کا شمار بیسی کے ساتھ ہوگا کہ وہ رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے کہا ہم نسبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے پاسبان ہیں ان کی شانوں عظمت کے نگہبان ہیں تو جو عقیدہ آج تک اہلِ سنت و جماعت کے ہاں اصولِ دین میں ہے اس کی ابتدائی تشریحات جو خلفہِ راشدین نے اپنے اہد میں عطا کی ان میں سے ایک اہم فتوہ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین آئمہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین ایک بہت طویل موضوع ہے حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ذکر کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتا ہوں کہ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بالخصوص خلافت کا ذکر کرتے ہوئے حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی دی کہ ان کا دورِ خلافت اس کے ہر ہر گھڑی پر میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن و سنت سے متصادم ہو یا جس کو مایوب قرار دیا جائے انہوں نے نظامِ سلطنت چلاتے ہوئے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہِ حسنہ کو مکمل طور پر پیشے نظر رکھا ہے اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں یارِ حق قرار دیا امام احمد بن حنبل ان کو بھی فضائلِ صحابہ کے اندر اچھی اچھی اثنات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ان الفاظ کو سامنے رکھ کر حضرتِ محمد بن حنفیہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں وہ کہتے ہیں بَالَغَا عَلِيَّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّ آئِ شَاتَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تَلْعَنُ قَتَلَاتَ عُثمان فِي الْمِرْبَد محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلینِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانت کرتی ہیں لانتوں ان پر کہ جنہوں نے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا یعنی اس وصف کے ساتھ ایک طولانِ شخصی ہے اس کا ذکر نہیں کہ فلان بندے پہ ہو نام لے کر یعنی اس کے ساتھ کہ جنہوں نے قتل کیا جس طرح حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں یعنی اس وصف کے ساتھ اس بری حیثیت کے ساتھ جو متصف ہوئے ان کے لئے لانت ہے ایسے ہی یہاں وصف کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مربد میں تھی یعنی جہاں خجوریں توڑ کے رکھی جاتی ہیں کھلیان کے اندر وہاں موجود تھی اور آپ نے لانت کی ان لوگوں پر جو قاتل ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بات حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی یہ پانچ سو چھپن صفحہ ہے فضائلِ صحابہ امام احمد بن حنبل جلد نمبر ایک کہتے ہیں فرافہ یدئی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے کتنے اٹھائے حتی بالاگہ بہیما وجہ چہرے تک اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے فقالہ اور اس کے بعد یہ دعا کی انا علعن قتلت عثمان لانہم اللہ میں بھی لانت کرتا ہوں عثمانِ غنی کے قاتلوں پر اللہ ان پر لانت کرے کتنی فِسَّحَلِ وَلْجَبَلِ ایسی لانت کہ دو طرح کی زمین ہے ایک ہے پہاڑی علاقہ دوسرا ہے میدانی علاقہ مولا علی کہتے ہیں کہ جس لانت سے پہاڑی علاقے بھی بھر جائیں میدانی علاقے بھی بھر جائیں اتنی لانت ربِ ذوالجلال ان لوگوں پر کرے کہ جن لوگوں نے امامِ برحق امامِ مظلوم حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کالا مرتین اور سلاسہ کہ ابباجی نے ایک بار نہیں دو یا تین بار یہ کلمات دہرائے اور یہ واضح کیا کہ جنہوں نے خلیفہ سوم حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ لوگ کتنے مجرم تھے اور ان سے مولا علی رضی اللہ عنہ کس قدر بیزار تھے اور کس قدر مولا علی رضی اللہ عنہ خونِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے معاملہ کے بارے میں سیریس تھے اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی جو خلافتِ برحق ہے اس کے لحاظ سے کتنے عالی جذبات تھے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ایسے ہی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے حضرتِ حضیفہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو کہاں گئے اینا ہوا کالا فی الجنہ انہوں نے کہا وہ تو جنت میں پہنچے راوی کہتنے قلتو فائینا قتلتو قاتل کہاں گئے کالا فی النار وہ سارے جہنمی بنے اور تفصیلاً ایک ایک کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے کہ کتنی بری موت واقع ہوئی ان سب کی یعنی آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے دنیا کے اندر ربِ ذوالچلال نے جتنا ان کو ذلیل و رسوا کیا اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے سات سو چھتیس نمبر حدیث ہے فضائلِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرکار فرماتے ہیں غفر اللہ لکا یا عثمان عثمان اللہ تجھے بخشے ما قدمتا جو کچھ آج سے پہلے آپ نے کیا وما اخرتا اور جو کچھ آج سے بعد کوئی ایسی چیز ہو بطورِ فرض کہ جو قابلِ بخشش ہے کہ اس کی بخشش کا تقاضہ ہے وما اسررتا وما اعلنتا جو پوشیدہ ہو جو ظاہر ہو وما عبدیتا وما ہوا کائنن الہ یوم القیامہ بطورِ فرض قیامت تک کوئی چیز فرمایا میں سب کی بخشش کی اللہ سے دعا مانگ چکا ہوں رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر واضح طور پر موجود تھی اور اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میعارِ حق بھی قرار دیا اور اس چیز پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گواہیاں تھی نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب یہ ارشاد فرمایا علیکم بِالْأَمِينِ وَأَصْحَابِهِ صحابہ تجھ پر لازم ہے کہ تم نے امین کا ساتھ دینا ہے اور امین کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے بِالْأَمِينِ وَأَصْحَابِهِ اس کی تفصیلات جب پوچھی گئیں تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ بَعْدِ فِتْنَة صحابہ میرے بعد تمہیں ایک فتنہ کا سامنا ہوگا وَاخْتِلَافَ ایک اختلاف کا سامنا ہوگا فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِّنَ النَّاس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کر دیا فَمَلَّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فتنہ آ گیا کون ہمیں سنبھالے گا ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں کس کی جانب رہنے سے دین بچے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا عَلَيْكُمْ بِالْأَمِينَ کہ جب فتنہ وہ آ گیا اس وقت ایک ہی وسیلہ نجات ہوگا وہ امین ذات امانت دار وَوَا يُشِیرُ الْا عُسْمَان حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا فرمایا ان سے جو منسلک رہے گا اس وقت وہ فتنے سے نجات پا جائے گا اور جو ان سے منسلک نہیں رہے گا انہیں چھوڑ دے گا ان سے مخالفت کر کے مقاملے میں آ جائے گا وہ کبھی بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا اسی وجہ سے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ پر حضرت عبداللہ بن سلام نے جب باغی سبائی یہودی مدینہ منورہ کے حالات خراب کر چکے تھے اور کبار صحابہ مکہ مکرمہ میں تھے یعنی حج کے بعد تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا وہ خطبہ بھی سندے سعی کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا فرما لا تقتلو عثمان اے لوگو عثمانِ غنی کو تم شہید نہ کرنا اگرچہ یہ تو ایک تیشدہ حقیقت تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص گزر رہا تھا فرمایا جب فطلہ ہوگا یہ جو سر لپیٹ کے چہرہ لپیٹ کے گزر رہا ہے یہ اس وقت حق پر ہوگا تو صحابی نے دوڑ لگائی کہ نظر نہیں آرہا ہے کہ ان دیکھ تو لیں تو انہوں نے آپ کو پکڑ کے چہرہ ننگا کر کے سرکار کی طرف کیا فرما ان کی بات کر رہے ہو فرما ہاں اسی عثمان کی بات کر رہا ہوں فرما یا عثمان ان اللہ یقمیسو کا کمیسا فَإِنْ عَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْئِهِ لَا تَخْلَاهُوا حَتَّىٰ تَلْقَانِي اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی کمیس پہنائے گا اور منافق مطالبہ کریں گے کہ تم کمیس خلافت اتار دو اور خلافت سے دست بردار ہو جاؤ فرمایا عثمان میرا پیغام ہے شہادت منظور کر لینا مگر میری خلافت کو ترک نہ کرنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عبداللہ بن سلام کہہ رہے تھے لا تقتلو عثمان عثمان ایک راز ہے اگر تم نے یہ کام کیا تو قیامت تک اثرات پہنچیں گے لا تقتلو عثمان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید مت کرو کیوں فَإِنَّكُمْ اِنْفَعَلْتُمْ لَمْ تُسَلُّ جَمِيعًا عَبَادًا اگر تم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تو پھر قیامت تک تم اکٹھے نماز نہیں پڑ سکو گے فَإِنَّكُمْ اِنْفَعَلْتُمْ لَمْ تُسَلُّ جَمِيعًا ایک امام کے پیچھے امت پھر اکٹھی نہیں ہوگی قیامت تک یہ اختلاف قیامت تک جائے گا اس واسطے تم بچ جاؤ یہ بہت بڑی آزمائش بن جائے گی امت کے لیے اور دوسری طرف اسی مضمون کی ایک حدیث اس کا تذکرہ بھی امام احمد بن حنبل نے آپ نے اس کتاب کے اندر کیا اور اس کی سند بھی موجود ہے چھے سو ایک صفحے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے فرمایا دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا اور بہت سی بیماریوں کے لحاظ سے فرمایا مدینہ منورہ کے رستوں پر فرشتے پہرہ دیں گے یہ حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن یہ حدیث عبداللہ بن سلام انہوں نے جو ذکر کیا یہ آج جو حرمین شریفین میں حج عمرہ موتل ہوا برائے نام رہ گیا یہ بھی ان محلت اثرات سے ہے جو اس وقت کے کمینے باغیوں کی اس عمل پر آج تک مرتب ہو رہے ہیں یہ میں نہیں کہتا حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا حضرت عبداللہ بن سلام کانا یکولو یہ کہا کرتے تھے یا اہل المدینہ لا تقتلو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کرنا اگر مدینہ منورہ کی سرزمی پہ ان کی شہادت ہو گئی یہ اتنا بڑا ظلم ہوگا کہ رب ناراض ہو کے سیکورٹی واپس لے لے گا لا تقتلو عثمان فواللہ انہ سیف اللہ مغمودن علی انکم رب کی تلوار نیام میں ہے تم سے تم محفوظ ہو وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ لَيَهْرِسُونَ الْمَدِينَةِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةِ اللہ کے فرشتے مدینہ منورہ کی ہر سمت سے حفاظت کر رہے ہیں مِنْ كُلِّ نَاحِيَةِ ایک چپا بھی ایسا نہیں جہاں سے حفاظت فرشتوں کی نہ ہو یعنی پہلے کی جو صورتحال ہے پھر مَا مِنْ نِقَابِ الْمَدِينَ مِنْ نَقَبْ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَالٌ سَائِفَةَ فرما مدینہ منورہ کے ہر رستے پر فرشتے ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں سَالٌ سَائفَةَةَا مطلب یہ ہے کہ پورے الیٹ ہیں نیام میں تلوار نہیں تلواریں ننگی پکڑ کے فرشتے پہرہ دے رہے ہیں اور فَلَا تُسَلُوا سیف اللہ المغمود انکم اہل مدینہ جو اللہ کی تلوار نیام میں ہے ایسا جرم نہ کرو کہ وہ بہر آ جائے اور ساتھ فلا تنفروا ملائکت اللہ اللزین یحرسونکم کا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے اللہ کے فرشتوں کو متنفر نہ کرو ورنہ سیکورٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے فلا تنفروا فرشتوں کو متنفر نہ کرو کہ اس مقدس مدینہ کے اندر امیر المومنین کی جب شہادت ہو گئی تو اس کا خمیازہ بغت نہ پڑے گا پھر اور ان کی یہ رائے تھی ان کا یہ اندازہ تھا کہ متنفر ہو کے فرشتیں پھر اٹ جائیں گے یا تو مکمل طور پر یا جزوی طور پر پہلے جیسی سیکورٹی نہیں رہے گی وہ سیکورٹی جو نظر نہ آنے والے فرشتیں ہر وقت کرتے ہیں وہاں پہ وہ متنفر ہو جائیں گے یعنی یہ جرم دیکھ کر انہیں نفرت ہوگی تمہارے اس عمل کی بنیاد پر اس لیے یہ ایک بہت ہی بہت ہی گمبیر حملہ تھا اسلام پر امیر المومنین جب خود کہہ رہے تھے فرمایا ہازہ رجلہ آیا فجلوہما فی القیدے میرے سامنے میرا کوئی جرم تو بتاؤ قرآن سے بتاؤ مجھے میں نے کیا غلطی کی یہ دونوں میرے پاؤں تمہارے سامنے ہیں ابھی ان میں بیڑیاں ڈال لو مجھے گرفتار کر لو مگر مجھے بتاؤ تو سہی کہ تم مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کو کیوں غارت کرنا چاہتے ہو اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ میں انتشار کے تم بیج بونا چاہتے ہو کروڑوں سلام ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے مدینہ منورہ کا ادب اس حد تک کیا ساری فوج منتظر تھی کہ حکم دو ہم ان واقیوں کو کچل دیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف کے مسلح پہ قبضہ کر لیا ہے جنہوں نے امیر المومنین کے گھر کا پانی بند کر دیا ہے اجازت دو تو یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے کہ حاکم وقت کی فوج اس کی انگلی کی اشارے کی منتظر ہو اور وہ جامع شہادت تو نوش کر لے مگر فوج کو لڑنے کا حکم نہ دے یہ کہہ کر کہ میری جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں میں اس شہر کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا جس میں کبھی میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگے تھے آج اس موقع پر حالات میں روزانہ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا بروقت تدارک ضروری ہوتا ہے عید غدیر اور جشن غدیر کے لحاظ سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا قرار دیا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو سینکڑوں ہزاروں کتابیں اس حدیث سے بری ہوئی ہیں یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ سے اور آل سنت و جماعت کا ایمان ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ امیر المومنین بھی ہیں مولا المسلمین بھی ہیں مگر وہ جو میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے زون میں آ چکے ہیں کہ داتا صاحب کا نام یا بورڈ لگا کے سواریاں گامش آجا اتارتے ہیں وہ تازہ تازہ اید غدیر منانے کے درپے ہیں جن جو کل کا دن تھا اٹھارہ ذلحج سوچنے کی بات یہ ہے کہ اید غدیر ہے کیا اید غدیر کون منا سکتا ہے ویسے تو اس پر میں مستقل انشاءاللہ سیمینار کر رہا ہوں حدیث غدیر سیمینار اور دور نہیں اسی منگل کو کر رہا ہوں یعنی تین اگست کو نماز عشاء کے بعد مرکز سرات مستقیم لاہور میں حدیث غدیر سیمینار روافظ نے یہ جشن منایا اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مناتے پھر ہیں کیونکہ اید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اے سوم ہونے کا منکر ہو اور چوتی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو تو پھر مناتا پھریں جشن غدیر کیونکہ اید غدیر جو مناتے ہیں پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں یہ محصوات الغدیر میرے ہاتھ میں ہے اید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں من کنتو مولا ہو فالی جن مولا ہو یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا رفظیوں کے نزدیک جو انہوں نے جالی طور پر مانا بنایا ہوا ہے اب مولا تو ان کو ہم بھی مانتے ہیں مگر ان کو پہلا خلیفہ مانے تو پھر سارے صحابہ پہ الزام آتا ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی مولا علی سمیت کہ خلیفہ اول کوئی اور تھا تو انہوں نے خلافت کیوں چھینیوں سے پھر قرآن کے قرآن ہونے پر اعتراض آتا ہے کہ جس بندے نے جمع کیا معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھا تو اس کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے موتبر رہ جائے گا عیدِ غدیر منانے والوں حیاء کرو من کنت مولا ہو فالی مولا ہو یہ سننی کا ایمان ہے اور سننی کا یہ اعلان ہے من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے یعنی یہ ہم اس سیمینار میں بتائیں گے کب شروع ہوئی کیوں شروع ہوئی لیکن یہ محسوسات الغدیر میں لکھا ہے یہ عید الاکبر ہے آل سنت تمہارے نزدیک عیدوں کی عید کون سی ہے عیدوں کی عید کون سی ہے سرکار دنیا میں نہ آتے تو کون تھا کس کی کیا حیثیت تھی لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ اور ادھر ان کے مسلک کا یہ امام اس مسوعت الغدیر کی پہلی جلد کے اندر یہ لکھتا ہے اور دوسرے مقام پر کہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ عید الفطر سے بڑی عید ہے عید الادہاں سے بڑی عید ہے ہر عید سے بڑی عید ہے ان کے نزدیک بارہ ربی الول شریف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت اور سارے عیدوں سے بڑی عید ہے یہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑی عید عید غدیر ہے اٹھارہ ذوالحاج اتنے احمق اور پیوکو بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ ایک دور لگی ہوئی ہے کہ میں بھی محب بن جاؤں میں بھی محب بن جاؤں ارے محبِ علی بنو مگر شریع سے پوچھ کے بنو محبتِ علی میں بارہ ربی الول شریف کو نہ بھول جاؤں کیونکہ مولا علی خود بارہ ربی الول کے علم بردار ہیں اور اس کا تو پتہ بھی نہیں کہ وہ اٹھارہ ذوالحاج تھی اس دن یا نہیں تھی حدیث پر حق ہے حدیث کا مطلب پر حق ہے مگر اس سے روافظ نے جو غلط مانا اس کا اخذ کر کے جو کچھ ڈھونگ رچایا وہ جھوٹ ہے سو فیصد جھوٹ ہے اگر مجھ پہ اعتماد نہیں تو پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابیں پڑھ لو آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمیں کہیں گے یہ جو مولا ہے مولوی ہے تو سید کی بات پڑھو بڑوں کی بات پڑھو وہ بتاتے ہیں کہ حدیث غدیر کا مطلب کیا ہے سبب کیا تھا کس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فضیلت بہت بڑی ہے مگر میرے نبی علیہ السلام نے غدیرِ خم کے مقام پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز 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 خلیفہ نہیں بنایا تھا مولا کا لفظ بولا ہے لیکن مولا کا معنی خلیفہ کہاں ہے وہ مولا ہیں وہ مولا تھے علی مولا رہیں گے ان کی ولایت برحق ہے مگر وہ ولایت بمانا خلافت نہیں ہے وہ مولا بمانا خلیفہ نہیں ہے وہ مولا بمانا مددگار ہے وہ مولا بمانا مؤید ہے وہ مولا بمانا ناصر ہے وہ مولا بمانا محب ہے لیکن یہ عجیب لوگ ہیں اور پھر ایک بھیڑ چار لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ لفظ بولیں گے ان کا شعار تو وہ تو اس لیے منا رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافتے بلا فصل کا اعلان ہوا تھا تو یہ سننی کس مو سے منا رہے ہیں ادھر کہتے ہیں صدیق اکبر پہلے خلیفہ عمر فاروق دوسرے عثمان دنی تیسرے مولا علی چوتھے حدی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ پوچھ سکتا ہے تم وہاں لینے کیا جا رہے ہو جشنِ غدیر میں وہاں تو نہ پہلے کو مانتے ہیں نہ دوسرے کو نہ تیسرے کو نہ مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں عیدِ غدیر یہ ہے کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے اور جو حق بتایا اب اس کے لئے گالی ہے اب کتنے مینڈک بلوں سے نکل آئیں گے یہ جلالی نے توہین کر دی یہ کر دیا یہ بغز علی ہے ایسے کھوڑوں کو میں جوتے کی نو کے نیچے رکھ کے کہہ رہا ہوں کھوڑ گالی دو جلالی کو مگر دینِ نبی کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا لبائی 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 بیت کے ہم عزمتِ اصحاب کے ہم شانِ اہلِ بیت کے ہم عزمتِ اصحاب کے دوسرا اس وقت جو اہم مسئلہ ہے ہماری ویسٹ کے ساتھ خاکوں پہ جنگ چل رہی ہے اور روافز کی طرف سے پاکستان میں فیس بک پر یوٹیوب پر دو خاکے اس وقت گردش کر رہے ہیں دو تصویریں کہ ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے جسنِ غدیر یعیدِ غدیر ان کمینوں نے توہینِ رسالت بھی کی توہینِ علی بھی کی کون ہو سکتا ہے کہ جس کے کلم میں یہ طاقت ہو کہ رخِ رسول بنا سکے مولا علی کا چہرہ کو نہیں بنا سکتا میرے نبی کا کون بنا سکتا حسین حیکل نے جب کتاب لکھی صیرت پر اور اس میں میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری اس سیرت کے اس حصے کے اندر اس نے ایک تصویر بنائی کہ ایک شخص سواری پہ اسے سوار کیا جا رہا ہے یہ ظہر کرنے کے لئے کہ سرکار برارک پہ بیٹھ رہے ہیں تو بھوری دنیا کھڑی ہو گئی کہ تم نے یہ توہینِ رسالت کی ہے کہ ان لکیروں کو اس تصویر کو تم اللہ کا نبی قرار دے رہے ہو میرا مطالبہ ہے پاکستان کے اداروں سے فوری طور پر دو سو پچانویں سی کے تحت ان رفنی گمشتوں کو گرفتار کر کے سونی پہ چڑھایا جائے جو خاکے بنا رہے ہیں اور ہر طرف وہ چل رہے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کس مرس کا عراج ہے یہ ادارے یہ چگل خور چولا کیا صرف علماء حق کی چگلیوں کے لئے قبر میں جواب دینا ہوگا تمہیں یہ جتنے پیج جتنی آئی ڈی سے یہ خاکے اس وقت شیئر کیا جا رہے ہیں یا فلی جس نے لگائے ہیں سارے توہینِ رسالت کے مرتقب ہوئے ہیں اور ان سب کو پکڑ کر پانسی پہ لٹکا کر ساتھ مطالبہ کرو کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے اور فرانسی صدر وزیراعظم ملعون کو پانسی دی جائے ورنہ یہ تو ہمارا یہ فرائز میں سے بڑا فرض ناموسے رسالت کا جو ہے یہ تو غیروں کو اس توہین کی دلیلیں دے رہے ہیں وہ کہیں گے ہم نے بنائے ہیں تو تم نے بھی بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھو تم نے ایک شخص کو علی بنایا ہے دوسرے کو نبی بنایا ہے اور جو نبیہ اس نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور یہ غدیرِ خم میں اعلان ہو رہا ہے لہذا اربابِ حکومت جہاں انہیں جلن ہوتی ہے جب انہیں کوئی گالی دیتا ہے تو تم پتی کیا پتی کا شوربہ کیا حیثیت ہے تمہاری کرسیوں کی اس ذات کی عدب کے لیے نکلو جن کی کرسی بھی اللہ کے عرش پر ہے تو اس لیے تین کو انشاءاللہ منگل کے دن اس پر ہم تفصیلی مقالہ پیش کریں گے حدیثِ غدیر اور اس کی اسباب اور اس کے جو سمرات ہیں ثابت کیا ہوتا ہے اس پر اور انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہے اس کو لاہور میں جو ڈومیسٹک وائلنس بل پاس ہوا ہے سیننٹ سے جو میرا جسم میری مرضی کا دوسرا حصہ ہے جو پاکستان کو منی یورپ بنانے کی سازش ہے گندگی فواشی اور اریانی کے لحاظ جس کو سیننٹ نے منظور کر دیا ہے اب اگلے مرالے میں پھر اس کو قومیہ سمبلی میں پیش کیا جائے گا اس سے پہلے اب وہ نظریاتی کونسل کے پاس ہے اس کا شریع جہزہ لینے کے لیے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ لاہور میں گھریلو تشدد بل سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے ملت کی کشتی میں جو جس طرح کبھی سراخ کرے اس کا ہاتھ پکڑا جائے خواہ وہ بد اعتقادی کا کرے یا بدعملی کا کرے تو جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ ازان پر ازان ہے اور مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین